بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیا محرم کے مہینے میں مسلی کھانا منع ہے بعض لوگ منع کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلی عزروع شرع یہ حلال جانوروں میں سے ہیں مسلی کھانا کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں جائز ہے یہ مباہ ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہے تو احرام کی حالت میں بھی مسلی کھانا مسلی کا شکار کرنا منع نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں محرم کی وجہ سے سوگ کی نیت سے اگر کوئی شخص مسلی کھانا چھوڑ دے تو یہ ایک حلال چیز کو حرام قرار دینے کے مترادف اور شیطان کے این مقتصا کے موافق ہے اس لئے یہ مسلی کھانا بلکل حلال ہے اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں مسلی نہیں کھاتا ہے یا منع کرتا ہے تو وہ غلط ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الناس کلو ممہ فی الارضی حلالا طیبا ولا تتبیو خطوات شیطان اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو یعنی حلال چیز کو حرام کر کے شیطان کی ایک طرح سے پیروی کرنا ہے اللہ نے جو چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور محرم کے مہینے میں یا کسی بھی دن مسلی کھانے کو منع کرنا یہ بلکل غلط ہے یہ شیطان کی ایک طرح سے پیروی ہے اس لئے مسلی کھانا کسی بھی وقت کسی بھی مہینے کسی بھی دن میں ہر طرح سے جائز ہے اس کی بلکل بھی ممانعت نہیں ہے چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے کوئی دوسرا مہینہ ہو مسلی ہر اعتبار سے ہم کھا سکتے ہیں یا حلال جانوروں میں سے فقط واللہ عالم